بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیکنڈ ایر فیزکس اور آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ایٹین الیکٹرونکس تو الیکٹرونکس کا نام جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ہم یہی آہذ کرتے ہیں کہ الیکٹرونکس ایک فیزکس کی ایسی برانچ ہے یا ہم اس کو سائنس کی ایسی برانچ کہہ سکتے ہیں جس میں ہم الیکٹرون کی جو سٹیڈی کریں گے الیکٹرون کے بیہیوئر کی الیکٹرون کی پرابٹیز کی سٹیڈی کریں گے یا بیہیوئر آف الیکٹرون کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں الیکٹرونکس کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرونکس کو میں نے کچھ ڈیوائیڈ کر دی ہے مین کہ الیکٹرون اور میکنکس کے اندر مومنٹ ہے کنسنٹریشن ہے اس کے علاوہ اس کی میکنکس میں ہم دیکھیں گے کہ جو الیکٹرون ہے وہ سٹیٹک سٹیٹ میں کیسے بیہیوئر کرتا ہے ڈائنیمک سٹیٹ میں کیسے بیہیوئر کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس الیکٹرونکس کے اندر سٹڈی کریں گے تو بسیکلی ہم الیکٹرون کا جو بیہیوئر ہے یا الیکٹرون کے بیہیوئر کی جو سٹڈی ہے اسی کو ہم الیکٹرونکس کا نام دیتے ہیں تو اس چپٹر کے اندر ہم نے تھراؤٹ اسی الیکٹرون کی پراپرٹیز کو ہی ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو آپ چپٹر نمبر سکسٹین کے اندر پڑ چکے ہیں وہاں پہ بھی الیکٹرون کے بیہیوئر کوئی ہم نے سٹڈی کیا بسیکلی الیکٹرون کی جو موشن ہے اس کو تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کرنٹ کے طور پہ تو اگر ہم چپٹر نمبر سکسٹین کی بات کریں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرنٹ ہے وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا یعنی کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایسا کرنٹ ہوتا ہے جو اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے یعنی کہ وہ ٹو ڈائریکشن کے اندر وہ موو کر سکتا ہے مینکہ فارور ڈائریکشن کے اندر بھی اور ریورس ڈائریکشن کے اندر بھی وہ موو کرتا ہے لیکن چپٹر نمبر ایٹین جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو ہم نے الیکٹرون کے بیہیوئر سے جو کرنٹ کو سٹڈی کرنا ہے وہ جسٹ ہمارے پاس یونی ڈائریکشن کے اندر جو کرنٹ ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بریف ریویو آف دا پی این جنکشن ہم چپٹر نمبر ایٹین کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا بریف ریوی آف پی این جنکشن ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کچھ پی این جنکشن کی اس کو ہم آلریڈی چپٹر نمبر سیونٹین کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پی این جنکشن فارم کیسے ہوتا ہے کیسے بنتا ہے پی این جنکشن تو اس کے لئے ہم نے دیکھا تھا کہ apn junction is formed when it trivalent and pentavalent impurities are added into silicon and germany اب silicon اور germanium یہ fourth group کے element ہے اور ان کو ہم semiconductor element بھی consider کرتے ہیں ان کا جو octet ہے وہ complete ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ان کا جو octet ہے وہ کیسے complete ہوتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم third group سے اور fifth group سے جو element ہے وہ group fourth کے اندر add کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں silicon ایک fourth group کا element ہے جیسے کہ میں نے اس کو یہاں پہ mention کی ہے یہ دیکھیں silicon ہے ہم نے fifth group کے جو element ہیں ان میں سے کوئی element یہاں پہ silicon کے ساتھ add کر دی ہے ہم نے as a impurity اب دیکھیں کہ silicon fourth group کا element ہے تو اس کے outer most shell کے اندر ہمارے پاس four electrons موجود ہوں گے جب ہم fifth group سے کچھ addition کریں گے کچھ impurities add کریں گے اس silicon کے اندر تو اس fifth group کے outer most shell میں five electrons ہوں گے وہ five electrons جب silicon کے four electron کے ساتھ add ہوں گے تو یہاں پہ وہ اپنا covalent band بنا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے یہ جو four dots mention کیے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ fifth group کے element کو جب ہم نے add کیا تو اس کے four electron تو silicon کے four electrons کے ساتھ مل کے انہوں نے covalent band بنا لیا لیکن fifth group کا جو ایک electron جس کو ہم three electron بولیں گے وہ یہاں پہ رہ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ trivalent impurity کی ٹھیک ہے جب ہم third group سے کوئی element add کرتے ہیں silicon کے اندر اب دیکھیں silicon کے تو پاس جو scouter most shell ہے اس میں چار electron already موجود ہیں اس کو اپنا octet complete کرنے کے لیے چار electron فردر اس کو required ہیں لیکن third group سے تو اس کو just three electrons ملیں گے اور ان three electrons کی وجہ سے یہ جو اپنا covalent bound ہے یہ تو complete کر لے گا fourth یہاں پہ silicon کا ایک electron تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ایک vacancy بچ کی ہے جہاں پہ electron نے آنا تھا لیکن electron نہیں آ سکا اس کو ہم نام دیتے ہیں hole کا ٹھیک ہے اور اسی hole کے اندر جب یہ electron free electrons جب move کر کے آتے ہیں تو ان کی motion کی وجہ سے چارجز flow کرتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ current circuit کے اندر flow کرے گا ابھی ہم اس کو آگے forward اور reverse pricing کے اندر دیکھیں گے کہ یہاں تک جسٹ ہم پی ان جنکشن تک اب اس کو study کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ پی ان جنکشن فارم کیسے ہوتا ہے کہ جب کسی ایک group fourth کے element کے اندر ہم trivalent یا pentavalent impurities ایڈ کرتے ہیں تو ان کے ایڈ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس پی ان جنکشن فارمڈ ہوتا ہے اب دیکھیں جب ہم نے pentavalent impurity ایڈ کی تو free electrons majority charge carrier کے طور پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک ایسا ریجن بن جائے گا جس میں number of electrons ہیں جو یہ majority charge carrier کے طور پہ اور اس کو ہم نام دیں گے n region کا ٹھیک ہے n type region اور یہاں پہ جب آپ نے third group سے کچھ impurities ایڈ کی ہیں ان کی وجہ سے hole create ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس جو پی ریجن بنے گا اس کے اندر holes as a majority charge carrier ہوں گے تو یہ combination جو ہمارے پاس بن رہا ہے اسی combination کو ہم نام دیتے ہیں پی ان جنکشن یہ جو ایک ہم نے line لگائی ہوئی اس کو ہم boundary line یہاں پہ consider کر رہے ہیں اسی line کو ہم نام دیتے ہیں پی ان جنکشن کا جو کہ combine line ہے یا اس کو ہم combine effect کہہ سکتے ہیں یا simply ہم اس کو یہ کہہ لیں گے کہ یہ ہمارے پاس holes اور electron کے درمیان ایک combination کا جو راستہ ہے یا combination کے لیے ایک wall ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پی ان جنکشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم start کرتے ہیں forward biased پی ان جنکشن what is forward biased پی ان جنکشن ابھی ہم نے starting میں بات کی کہ جو electronics ہے اس میں ہم یہ study کرنے جا رہے ہیں electron کے flow اور ہم نے دیکھنا ہے کہ electron just ایک ہی direction کے اندر flow کرے گا جس کی وجہ سے جو current flow کرے گا وہ بھی ایک ہی direction میں flow کرے گا اگر ہم بات کر لیں forward biased کی تو forward biased کے لیے کچھ جو ہمارے پاس اس کی diagram بنتی ہے جو سر کی diagram وہ کچھ اس طرح کی diagram بنتی ہے یہ جو میں نے dotted line میں کچھ area mention کی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں diode کا چھیک ہے diode کو ابھی ہم discuss کرتے ہیں کہ diode basically کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو لکھ دیا پی اور ان اب یہ جو آپ کو arrow کا سمبل نظر آ رہا ہے اس کو میں نے represent کی ہے پی کے ساتھ mean کے یہ show کر رہا ہے پی type region کو اور یہ جو آگے ہم ایک بار اس کو ایک diode کی shape ہم نے دے دیا اور اس کو پھر connect کر دیا فردر ایک battery کے ساتھ اور battery کے ساتھ اس طرح سے connect کی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں forward bias کی تو forward bias میں یہ جو آپ کا arrow والا جو head ہے یہ p head ہے جو یہ battery کے positive terminal کے ساتھ attach ہونا چاہیے اور جو negative ہے وہ battery کے negative terminal کے ساتھ attach ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو voltage ہم نے apply کی ہے وہ 0 سے 3 volt تک apply کی ہے because کہ یہاں پہ جو current flow کروانا ہوتا ہے ہم نے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا potential چاہیے ہوتا ہے because کہ potential barrier کو یہ depletion layer کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے ابھی ہم depletion layer اور potential barrier کے بارے میں بھی discuss کرتے ہیں اس کے بعد ہم next چلتے ہیں diode پہ what is diode ٹھیک ہے ایک combination of p type and n type semiconductor which flows current in one direction is called diode یعنی کہ جب ہم جو p type اور n type کا جو combination لیتے ہیں اس میں اگر ہم current کو flow کروانا چاہ رہے ہیں اور current کو ایک direction میں ہم flow کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو current flow کی ہے یہ forward biased pn junction کے through flow کی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی کہ forward wise کے through کیسے current flow کرتا ہے reverse wise کے through current کیسے flow نہیں کرتا ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے current forward wise میں flow کرتا ہے لیکن reverse wise میں نہیں کرتا لیکن اس چیز کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ سمجھنا پڑے گا کہ what is potential barrier اور what is deflation layer ٹھیک ہے جب یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی تب ہی ہم forward اور reverse wise کو study کر سکیں گے اب اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ میں نے figure draw کی ہے لیکن ہم اس figure پہ آئیں گے پہلے اس figure کو سمجھنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو free electrons نظر آرہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو holes نظر آرہے ہیں ہمیں یہ بتا ہے کہ جو room temperature کے اوپر سیمی گنڈکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی energy ہوتی ہے یا اتنی وہ kinetic energy رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ line کو diffuse کر کے تو diffuse ہو جاتے ہیں پی region کے اندر تو اگر ایسا ہوتا ہے mean کہ اگر electron سے cross کر کے diffuse ہو جاتے ہیں پی region کے اندر تو electron کی جگہ باقی بچ جائے گا hole جو کہ ہم نے یہاں پہ represent کی ہے یعنی کہ positive ion بن جائے جب electron یہاں سے move کر کے یہاں پہ جائے گا اچھا اگر تو electron یہاں سے move کر کے یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ already holes موجود ہیں electron کیا کرے گا hole fill کر دے گا اور electron جب hole کو fill کرے گا تو یہاں negative ڈیوائن بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک process continue ہو جائے گا کہ electrons اپنی کچھ thermal energy use کرتے ہوئے diffuse کریں پی ریجن کے اندر اور ان کے ڈیفیوز کرنے کی وجہ سے جو n type ریجن ہے وہاں پہ positive ہمارے جو ڈیوائن بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو پی ریجن تھا وہاں پہ negative ڈیوائن بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس طرح سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پہ صرف ایک لائن ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ ایک ریجن بننا سٹارٹ ہو گیا اور ریجن ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہاں پہ negative ڈیوائن بن گے اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم یہ جو ساری لائر بن رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو نام دیتے ہیں ڈیپلیشن ریجن کا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو positive ڈیوائن بن رہے ہیں ان کو اگر ہم positive charge کے طور پر ریپریزنٹ بن جاگی potential بیریئر لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس ریجن potential بیریئر ریجن کے اندر یا ڈیپلیشن ریجن کے اندر ہمارے پاس charge کیریئر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا charge کیریئر move کر چکے ہیں اب وہ fix ہو چکے ہیں پہلے وہ ابھی اگر ہم یہاں پہ چارج کیریئر یہ آئنز ہے اب یہ چارج نہیں رہ گئے یہ free charge کیریئر نہیں تھے جیسے پہلے یہاں پہ elektrons as a free charge کیریئر تھے majority charge کیریئر تھے N type کے اندر holes as a majority charge کیریئر تھے لیکن اب یہ جو ڈیپلیشن ریجن بنا ہے یہ charge less ریجن ہوگا اور اس کو ہم آئنز کے طور study کرنے جا رہے ہیں اچھا اب اگر اسی ہی figure کو ہم connect کر دیتے ہیں battery کے ساتھ تو battery کے ساتھ connect کرنے سکھ کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ battery کو ہم connect کچھ اس طرح سے کیا کہ ہم discuss کر رہے ہیں forward بائس کو اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ forward بائس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کا p type region ہے وہ battery positive اور n type region آپ negative terminal کے ساتھ attach ہونا چاہئے تو دیکھیں کیا یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے ہمارا یہ جو p type region تھا یہاں پہ ہم نے p type region کے طور پہ represent کی ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کو n type طور پہ represent کی ہے تو دیکھیں ہمارا p type ہے جو بیٹری کے positive terminal کے ساتھ اور n type جو بیٹری negative terminal کے ساتھ attach ہو چکے اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس بیٹری کا positive terminal ہے یہ کیا کرے گا کہ یہاں سے جو number of electrons ہیں یہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھے تھے کہ ہمارے پاس یہاں جو number of electrons ہیں ان کو اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گا جب یہ اپنے آپ کو یہاں سے attract کرنے کی کوشش کرے گا تو بیٹری کا جو negative terminal ہے یہ ان electrons کو repel کرے گا یہاں سے اس سے کیا ہوگا کہ جو یہاں پہ ہمارے پاس number of electrons موجود تھے وہ ان holes میں پہلے فال کریں گے تو جب یہ electron بکوز کے ان کو یہاں پہ اٹریکٹ کیا جارہا بیٹری کے positive terminal کی طرف تو یہ electron جب بیٹری کے positive terminal کی طرف move کرنا چاہیں گے تو یہ یہاں کی وجہ سے بیٹری کا positive terminal ان کو آسانی سے اپنی طرف کھینچ لے گا ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں یہاں سے ہم یہ فگر کو دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں آپ یہ electron اگر سارے fall کر جاتے ہیں hole میں اور hole سے move کرتے ہوئے بیٹری positive terminal پہ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہماری line تھی یہ کچھ reduce ہو کے یہاں تک آ جائے گی ٹھیک یہاں پہ ہم اس line کو study کر لیتے ہیں کہ یہ جو electron تھی hole میں fall کر گر کے تو بیٹری کے positive terminal تک پہنچ ہے بلکل اسی طرح battery کا جو second terminal ہے negative وہ ان electrons کو push کرے گا because electron کو repel کرتا ہے تو negative terminal جب ان کو push کر گا تو یہ electron کیا کریں گے یہاں سے آکے ان holes کو fill کرنا شروع کر دیں گے تو جب electrons ان holes کو fill شروع کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس negative charge بننا start ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ جو negative charge بنے اب یہ بھی اس region سے الادہ ہو گئے اور اس back والے region میں شامل ہو گئے اب کیا ہوا کہ ہمارا جو نیا potential barrier بنا وہ تھوڑا سا thin ہو گئے جیسے کہ اس کو میں نے یہاں پہ represent کی ہے دیکھیں اب ہمارا یہ potential barrier ہے جو پہلے یہاں پہ تھا اب وہ ہو جانا جب ڈیپلیشن ریجن thin ہو جائے گا تو چارجز فلو کریں گے اور اس کی وجہ سے سرکیٹ کے اندر کرنٹ فلو کرے گا فردر یہی پروسس ہوگا کہ elektrons بیٹری کے positive terminal کی طرف یہاں سے اٹریکٹ ہوں گے یہ negative terminal ان elektrons کو پش کرے گا یہ باقی elektron ہے ان ہولز کو فل کر دیں گے یہ elektron ہولز میں فال کر کے اپنی انرجی کام کریں گے اور ایزیلی اٹریکٹ ہو جائیں گے اس طرح کیا ہوگا کہ potential barrier اور thin ہو جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا بھی اگر voltage دیں اب ہم اس کو نیکسٹ گراف کی شکل دیکھیں گے کب ہم تھوڑا سا potential دیں گے لیکن current ہمارا بہت زیادہ flow کرے گا تو دیکھیں جب یہ process complete ہوگا تو یہ ڈپلیشن ریجن بلکل thin ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو elektron ہیں وہ بیٹری کے positive terminal کی طرف موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ایک direction کے اندر جو current ہے وہ flow کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں سے جو current flow کرے گا وہ mili ampere کی فارم میں بہت small current کو study کرنے جا رہے ہیں بھی کیونکہ voltage ہم نے تھوڑا سا لیا ہے تو current بھی تو obviously small current flow کرے گا تو mili ampere کے اندر current flow کریں گے اور forward بائز کے لیے ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا deflation region thin ہوتا ہے تو circuit کے اندر current flow کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ graphical representation موجود ہے forward بائز نگ دیکھیں اس میں x axis کے اوپر voltage کو لیا وائ y axis کے اوپر ہم current کو لیا تو ہم voltage کو gradually increase کرتے جا رہے ہیں تو ایک point ایسا آرہا point seven point ایسا آرہا جس کے بعد جو ہمارا current ہے وہ ایک دم سے increase ہونا start ہو گئے اس کو ایولانچ current کا بھی نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم 0.1 0.2 0.3 up to so on point کی فارم میں لکھ ہوئی ہیں 0.7 وہ voltage ہے جہاں سے ہم potential تو بلکل کم provide کر رہے ہیں لیکن current ہمارا ایک دم سے increase ہو گئے تو یہاں پہ سیمی کنڈکٹر ہم use کر رہے ہیں وہ سیلیک سیلیک کے لیے جو ہمیں voltage ریکوائیڈ ہوتی وہ 0.7 volt ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا current gradually increase کرنا sorry avalanche current ہمارا یہاں پہ produce ہوتا ہے جو ایک دم سے یہاں increase کرنا start کر دیتا ہے حالانکہ ہم اس کی voltage اتنی increase نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک equation بھی اس نے use کی ہے rf is equal to del v over del i basically یہ جو ہمارے پاس resistance کا فرمولہ ہے اہم لا کو ہم use کرتے ہوئے جو اس کا فرمولہ ہے وہ ہم لکھتے ہیں v is equal to ir r is equal to v over i یہ use کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ rf کے ساتھ ہم نے اس ریپریزنٹ کی ہے اس rf کا مطلب ہے کہ یہ forward 20 کے لیے جو resistance ہم use کر رہے ہیں is equal to del v over del i لیکن یہ ہمارے پاس variable resistance ہوگی continuous resistance نہیں ہوگی یا constant resistance نہیں ہوگی بکاوز ہم نے chapter number 13 میں یہ چیز پڑی تھی کہ اگر voltage بڑھانے پاس ہم نے voltage تو increase کی اس کے ساتھ current بھی بڑھ رہا لیکن current بڑھ نے کے ساتھ یہاں پہ resistance بھی کچھ بڑھے گی جس کی وجہ سے ہم اس کو diodes کو non offmic device consider کریں گے اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں diode for reverse pricing دیکھیں سیم وہی سرکٹ ہے لیکن ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ last time ہم نے forward device کو discuss کیا تو اس میں پی type کو positive کے ساتھ اور n type کو negative کے ساتھ attach کیا تھا لیکن یہاں پہ اس کا بلکل loot ہو گیا ہم نے n type کو battery کے positive terminal کے ساتھ اور p type کو battery کے negative terminal کے ساتھ attach کر دیا اور اب ہم نے جو voltage دی ہے 0 سے 30 volt تک ہم voltage کو use کر رہے ہیں voltage کی value بڑھائی ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھنی start ہو جائے گی اور اس بڑھتی وی resistance کے لیے ہمیں جو voltage ہے وہ زیادہ use کرنا پڑے گا اب دیکھیں reverse بائس pn junction کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی circuit diagram ہم لیں گے اس میں یہ آپ دیپلیشن ریجن نظر آ رہا ہے اب کیا ہوگا پی ٹائپ ہے جو یہ بیٹری کے negative terminal کے ساتھ اور anti battery کے positive terminal کے ساتھ ہم نے attach کر دیا اب دیکھیں کہ یہ جو بیٹری کا positive terminal ہے یہ یہ یہاں پہ جو majority charge carrier ہیں وہ electron ہے چلیں اس سے بھی پہلے میں آپ کو چیز یہ بتا دیتا ہوں کہ reverse crunch یہاں سے کیسے flow کرے گا اس کے بعد ہم ڈیپلیشن ریجن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو یہاں پہ reverse crunch flow کرے گا کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو majority charge carrier ہیں وہ کیا ہیں electrons یہاں majority charge carrier کیا holes اب ہوگا کیا کہ یہاں پہ بیٹری کا positive جو اب دیکھیں یہ process ہوگا کیسے minority charge carrier جو کہ کم charge carrier وہ یہاں پہ electrons ہیں اور یہاں پہ holes جب اس بیٹری کے negative terminal سے minority charge carrier میں ان کے electrons کو high potential دیا جاتے تو یہ کہ اگر نے اس potential barrier کو cross کر کے ان holes کے اندر falls ہو جاتے ہیں ان holes کے اندر اس کے بعد دیکھیں کہ اب ہم بات کر لیتے کچھ potential barrier کی کہ potential barrier کے اوپر کیا effect ہوگا دیکھیں اب یہاں majority charge carrier electrons ہیں تو یہ attract ہوں گے بیٹری positive terminal کی طرف لیکن جب یہ attract ہوں گے تو ان کی جگہ یہاں پہ ہولز بننے start ہو جائیں گے اور ہولز لیے highly ہے کہ جب negative charges کو یہاں سے move کر و ان holes کے اندر fill کیا جائے گا تو یہاں سے جو electron move کر دیں گے تو یہاں پہ negative iron بننا start ہو جائے گا دیکھیں اب دوبارہ سے ہمارا ڈیپلیشن region بڑھنا start ہو گیا ٹھیک ہے سوری یہاں پہ دیکھیں ہمارا ڈیپلیشن region ہے جو اب اس range تک چلا گئے پہلے وہ یہاں پہ تھا اب ڈیپلیشن region کیا ہوگئے بڑھنا start ہوگئے اسی طرح فردر یہ ڈیپلیشن region ہمارا بڑھنا start ہوگا اور اس سے پھر effect کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس negative lines بننا start ہوگئے یہاں پہ positive lines بننا start ہوگئے یہ positive lines جب positive terminal کو repel کرنا start کر دیں اس وجہ سے کیا ہوگا کہ electron یہاں سے آسانی سے نہیں آسکیں گے اگر electron یہاں سے further move کر کے بھی آتے ہیں تو battery کا potential اتنا نہیں ہوگا کہ وہ جو negative charges produce یا negative iron جو یہاں پہ produce ہو رہے ہیں اس negative charge کو phase کر سکیں منکہ یہ negative charge اس کی polarity ہے یہ بڑھنا start ہو جائے پھر battery کی polarity ہے اتنی heavy نہیں ہوگی کہ وہ further electrons کو یہاں تک لے کے آسکے اس سے کیا ہوگا کہ further charges جس ہیں وہ flow نہیں کر سکیں گے اور پھر ہم اس لئے کہتے ہیں کہ reverse device کے اندر جو current ہے وہ flow نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ depletion region بڑھنا start ہو جاتا ہے تو depletion region جب بڑھے گا تو obviously یہاں positive ions زیادہ ہیں یہاں negative ions بیٹری کے negative terminal کو oppose کرنا start کر دیں جس کی وجہ سے یہ charge carriers ہیں ان کی motion کو seize ہو نہ پڑے گا جس کی وجہ سے crunt کی value نہیں بڑھ رہی crunt کی value کیوں نہیں بڑھ رہی charge carrier move نہیں کر رہے ions نہیں بن رہے ہمارے پاس combination نہیں ہو رہا hole اور electrons کا جس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ further crunt flow نہیں کرے گا اور پھر اس point پہ پہ پہنچ ہمارا circuit کیا ہوگا جب اس کو اتنا زیادہ potential دیا وہ ہوگا charge carrier کی thermal motion کی وجہ سے temperature بڑھنا سٹارٹ کرے گا اور temperature کے بڑھنے کی وجہ سے جب resistance زیادہ ہو جائے گی تو ہمارا سرکیٹ ہے وہ break ہونا سٹارٹ کر دے گا اور یہاں سے ہم اس کو نام دیتے ہیں break down current کا نام دیتے ہے یہاں پہ ہمارا سرکیٹ دیمج ہو جاتا کیونکہ temperature بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا اور temperature بڑھنے کی وجہ سے ہمارا سرکیٹ دیمج ہوتا اور اس کے بعد یہ جو value ہمارے پاس آتی اس کو break down current کا نام دیتے ہیں اور دوسری بات یہاں جو current flow کرتا وہ micro amp کی فارم میں بیریئر کی وجہ سے flow کرے گا اور small current flow کرے گا reverse current flow کرے گا اور بیریئر سائز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا جس کی وجہ سے current فردر flow نہیں کرتا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا